اسلام علیکم وبرس آج ہم بات کریں گے بینک الحبیب کے سینئر سیٹیزن اکاؤنٹ کے بارے میں ایک بڑا ہی باکمال اکاؤنٹ ہے جس میں آپ کو اچھی سروسز اور ساتھ میں اچھا منافع بھی دیا جاتا ہے اور اس اکاؤنٹ کو اوپن کرنے کے لیے کن کن کاغذات کی ضرورت ہوگی انکم پروف میں کیا چاہیے ہوگا اور کون کون اس اکاؤنٹ کو اوپن کر سکتا ہے تو مکمل تفصیلات اس ویڈیو کے اندر آپ کو ملیں گی تو ویڈیو کا پورا اینڈ تک واش کیجئے گا تو گائز اکاؤنٹ کا نام جیسے آپ کو واضح پتا ہے کہ یہ ایک سینئر سیٹیزن اکاؤنٹ ہے جو کہ سکسٹی پلس جو بھی ہمارے پاکستانی ہیں یعنی کہ اولڈ ایج پاکستانی ہیں وہ اس اکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتے ہیں اگر میں اس اکاؤنٹ کے جو مین بینفٹس ہیں اس کے میں بات کرنوں تو یہاں پہ آپ کو کوئی یہ مسئلہ نہیں ہوگا کہ اس اکاؤنٹ کے اندر کم از کم اتنا بیلس ہونا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اتنا بیلس ہونا چاہیے جتنا چاہے آپ بیلس رکھیں اسی پر آپ کو پرافٹ ملتا رہے گا اگر آپ کے اکاؤنٹ کے اندر جو بیلس پڑا ہوا ہے اس کے اگینسٹ آپ اگر کوئی لون لینا چاہتے ہیں تو 90% جو آپ کے اکاؤنٹ کے اندر رقم ہے اس کے اگینسٹ آپ کو لون مل جاتا ہے اور آپ کی جو رقم ہے وہ بھی اکاؤنٹ میں رہتی ہے اسے بھی آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں اور اس کے اگینسٹ آپ کو لون بھی مل جاتا ہے آپ کو آن لینڈ بینکنگ کی بھی فسیلٹی مل جاتی ہے آپ لوگ آن لینڈ اپنا اکاؤنٹ کریٹ کر کے اپنی ساری چیزیں اپنے موبائل پر سب کچھ ٹریک کر سکتے ہیں پرافٹ آپ کا جو کیلکولیٹ کی جاتا ہے وہ آپ کے منتلی بیلس کے اوپر کیلکولیٹ کیا جاتا ہے آپ کو بینکر چیک کی فسیلٹی بھی دی جاتی ہے اگر آپ کسی کو پیسے دینا چاہتے ہیں تو آپ بینکر چیک دے سکتے ہیں کچھ لوگوں کو بینکر چیک کا نہیں پتا ہوتا ہے بینکر چیک کاروباری شخصیات کے لیے ایک سب سے سیف ایس چیز ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ پیسے پہلے پے کر دیتے ہیں اور اس کے بحاف پر بینک آپ کو ایک چیک ایشو کرتا ہے آپ اس چیک کو کسی بھی بندے کو دے سکتے ہیں جس کو آپ نے پیمنٹ کرنی ہے اور جتنی پیمنٹ لکھی ہوگی وہ اس کو ایک سو ایک پرسنٹ ملے گی یہ جو بینکر چیک ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ باؤنس ہونے کا بلکل خطرہ نہیں ہوتا ہے اور یہ سب سے سیف ایسٹ وی ہے کسی بندے کو پیسے دینا کیونکہ اس میں ریفیوزل کے چانسز زیو پرسنٹ ہوتے ہیں پرافیٹ پیٹ جو پیوٹ ہوتا ہے وہ آپ کی ہر بنت کی پہلی تاریخ کو آپ کی اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر کے دی جاتا ہے آپ کو کوئی رسٹرکشن نہیں ہوتی کہ جی آج اتنے پیسے نکلوانے اگل اتنے نکلوانے جتنے چاہے آپ نکلوانے سکتے ہیں وہ علیہدہ بات ہے کہ یکم جلائی سے تمام اکاؤنٹ کے اندر ایک لاکھ پر پوائنٹ سکس پرسنٹ یعنی کہ ایک لاکھ پر چھے سورپیہ آپ کو ٹیکس کٹا جاتا ہے آپ کا ویڈرابل پر اس کے لئے پرافوریٹس آپ کو اچھے دیے جاتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ لوگ ای سٹیٹمنٹ نکلوانا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ کے موبائل پیک پی ڈی ایف آجائے تو وہ بھی آپ کو مل جاتی ہے ایک ڈیفالٹ پے پاک کا ڈیبٹ کارڈ آپ کو دیے جاتا ہے آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں یہ ڈیفالٹ ہوتا ہے کسٹمر کو لیکن آپ لوگ جب وہ ویزا بھی لے سکتے ہیں یونین پے بھی لے سکتے ہیں ظاہری بات ہے اس کے آپ کو ایکسٹر چارجز ادا کرنے ہوں گے آپ کو ایس ایم ایس الیٹ فسیلٹی بھی دی جاتی ہے کہ جب پیسے نکلیں جمع ہوں تو آپ کو ایک ٹیکس میسج آ جائے اس کے بعد عالی بھی موبائل اینڈ نیٹ بینکنگ فسیلٹی بھی آپ کو دی جاتی ہے آپ لوگ موبائل پہ انٹرنیٹ پہ بھی اپنی بینکنگ کو کنٹینیو کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو بینک جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اب ہم بات کریں اس اکاؤنٹ کے پراؤنٹ کی تھی وہ آپ کو فیلک مل رہا ہے بیس اشاریہ سات پانچ پرسنٹ پر اینم یعنی سلانہ کی بنیاد پہ اب وہ کتنا بنتا ہے وہ بھی کیلکولیٹ کر لیتے ہیں اور انٹ پہ ہم لوگ جائیں وہ ڈاکومنٹس کی بات کر لیں گے کہ اس میں آپ کو کاغذات کون کون سے چاہیے اکاؤنٹ کو اوپن کروانے کے لئے سپوز کریں کہ آپ نے پانچ لاکھ روپیا انویسٹ کر دیا اس کے اندر تو پرافٹ آپ کو مل رہا ہے بیس اشاریہ سات پانچ پرسنٹ تو وہ آپ کا پرافٹ بنے گا ایک لاکھ تین ہزار سات سو پچاس روپے ٹھیک ہے جی پانچ لاکھ کے اوپر آپ کو ایک سال بعد ایک لاکھ تین ہزار سات سو پچاس روپے ملے گا اب اس میں سے ٹیکس بھی کٹنا ہے تو اگر آپ فائلر ہوں گے تو پندرہ پرسنٹ آپ کا ٹیکس کٹے گا مانس پندرہ پرسنٹ کر لیتے ہیں پیچھے آپ کے رہ جائیں گے اٹھاسی ہزار ایک سو ستاسی اس کو آپ بارہ پر تقسیم کریں گے تو آپ کا مہانہ کا منافعہ نکل کے آئے گا پانچ لاکھ کے اوپر سات ہزار تین سو اڈتالیس روپے افکورس اگر آپ نان فائلر ہوں گے تو آپ کا مزید پندرہ پرسنٹ جی وہ کٹوتی ہو جائے گی اب ہم بات کر لیں گے ان کے ڈاکومنٹس کی تو ڈاکومنٹس جو رکوائرڈ ہیں وہ میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے اکاؤنٹ اوپننگ کے لیے جی پہلے جی سب سے پہلے اکاؤنٹ اوپننگ فارم میں جی اے او ایف ڈیولی فیلڈ ہونا چاہیے وہ آپ کو بینک جائیں گے تو مل جائے گا آن لائن بھی مل جاتا لیکن اب بینک چلے جائیں آپ کی ایک سین ایسی کی والیٹ کپی ہونی چاہیے اس کے بعد اگر آپ لوگ پاکستانی نہیں ہے تو آپ کے پاس پاکستانی اریجنیٹ کارڈ ہونا چاہیے پاکستانی مطلب آپ باہر رہتے ہیں پاکستان فارفریجن نیشنلز کے لیے بھی یہ اوپن کروا سکتے ہیں پروف آف ریجسٹیشن آف افغان نیشنلز اگر آپ لوگ پاکستانی نہیں ہیں افغانی ہے تو پی آر او آپ لگے گا پروف آف ریجسٹیشن آف افغان کے لیے اٹیسٹڈ کاپی آف پاسپورڈ وائلڈ ویزا کاپی آف ورک پرمنٹ آر ایمپلائی ساری فیرٹیفیکیٹ اگر آپ لوگ فریجن ہیں اس کے بعد بائیو میٹرک ویریفیکیشن ہوگی سورس آف انکم آپ کو یہاں پہ بتانا ہے اس کے بعد فیچ اینڈ سی ایسی ڈیکلیریشن اگر آپ کے کوئی ہوں گے تو یہ آپ کی ضرورت نہیں پڑے گی سکنیچر ہوں گے اور تھرڈ پارٹی منڈیٹ یہ آپ لوگ کے لیے ضروری نہیں ہے زکاة ایگزمپشن فارم اگر آپ لوگ ساتھ لگانا چاہتے ہیں تو آپ لگا سکتے ہیں اور اس میں کیا ہوگا کہ آپ کو جب وہ زکاة آپ کی کٹ ہوتی نہیں ہوگی تو یہ اس کے بیسک ڈاکومنٹس ہیں جو کہ آپ کو مست یہاں پہ دینے ہیں اکاؤنٹ اوپن کروانے کے لیے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو چلے گی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے بزنس ویڈ علی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولئے گا بہت شکریہ